سلام علیکم دوستو آج کے جو ہمارا ہورڈ ہے وہ پوائنٹ سلیکٹر میں ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ کے ساتھ کون سی پر پوزیشن جوز کی جاتی ہے اور کس سنس میں جوز کی جاتی ہے تو یہ شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے دو سینٹینس جن کی مدد سے ہم پوائنٹ کو سمجھیں گے وہ ہیں جی دوستو بتائیے یہاں پہ آپ کون سی پر پوزیشن جوز کریں گے ہمارے پاس آپشن ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو ان میں سب سے زیادہ اپروپیٹ پوزیشن کون سی لاتے لیتے ہیں دوستو پوائنٹ کے ساتھ جہاں پوزیشن یوز کرتے ہیں وہ ہوتی بھی ایٹ اور ٹو اب ٹنگ کو کی سنس میں ہم یوز کرتے ہیں اس کا ہم سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں اگر بات کرتا ہوں ایٹ کی ایٹ ہم اس فقت یوز کرتے ہیں جب ہم کسی پرسن یا کسی تھینگ کی طرف ایک پرسن یا کسی سپیسیفک تھینگ کی طرف بشارہ کریں ٹنگ ہو پرسن ہو اس کی طرف آپ کیا کریں اشارہ کریں توجہ دینے کے لیے توجہ دلانے کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ پرپوزیشن ایٹ کا استعمال کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس پرپوزیشن ہے ٹو ٹو ہم اس فقت جیوز کرتے ہیں جب آپ نے کسی لوکیشن یا کسی ڈائریکشن کی طرف کو اشارہ دینا ہو تو ایسے صورت میں ہم وہاں پر پرپوزیشن ٹو کا استعمال کیا کرتے ہیں بگر سینٹینسز کو ریڈ کریں تو سینٹینسز کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی نے کہا آپ نے چھوٹی انگلیوں کے ساتھ دیشتہ سکائی یہاں پہ دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ سکائی جو ہے یہ آپ کی ایک ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے ڈائریکشن مینز جب آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دور کسی انتشارہ کرتے ہیں ڈائریکشن کہتے ہیں تو یہاں پہ وہ ڈائریکشن کی جانب اشارہ کر رہی ہے تو ڈائریکشن کے صورت میں ہم پرپوزیشن جو یوز کریں گے وہ ہے ٹو لیکن اگر وہ کسی خاص چیز یا پوائنٹ کو کسی خاص پرسن یا چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اس کی طرف توجہ دلاتی ہے ایسے صورت میں ہم وہاں پر پرپوزیشن ایٹ کا استعمال کریں گے ڈائریکشن ہم پرپوزیشن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ریلیٹیو پرو ناؤن ہے یہ ریلیٹیو پرو ناؤن آپ کو ہنٹ دے گا کہ یہاں پہ کسی سپیسفک چیز کی طرف کیا کیا گیا ہے اشارہ کیا گیا ہے توجہ اس طرف دلانے کے لیے جب بھی کسی کلاس میں آپ کو کوئی ریلیٹیو پرو ناؤن مل جائے آپ کی شور چانسز ہیں کہ وہاں پہ آپ پوائنٹ کے ساتھ ایٹ پرپوزیشن یوز کرنے والے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو چکی ہوگی کہ ہم نے کب اس کے ساتھ ایٹ یوز کرنا ہے اور کب اس کے ساتھ ٹو یوز کریں گے میں خیال رکھئے گا اللہ حافظ